سابقہ امتِ مسلمان تو یہ اصل میں ہماری باقفیت کی وجہ سے ہے ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے اکتنی استاذ نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلی زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو ایسے ہم ہی واحد امتِ مسلمان نہیں ہیں ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل محمدتِ موسیٰ کے امتی تھے ہم حضرتِ محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام انہیں تورات دی گئی تھی ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور قرآنِ مہید میں بار بار آتا ہے کہ ایسے ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی اس بات پر ایمان کے دعا اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی پھر جہن میں رکھئے اس امت میں تین کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات زبور اور انجیل اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے اول ٹیسٹیمنٹ جو ہے اہد نامہ قدیم کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل ہیں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں چار مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تھی دو مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں میں نے ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے چھٹے رکوع کے شروع میں اور پدوے رکوع کے شروع میں اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے نام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل بارہ قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں سے چلے ہیں قوم تھے وہ امت نہیں تھے امت تب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اس وقت سے لے کر چودہ سو برس ایسے گزرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی آغاز بھی دو رسولوں سے ہوا موسیٰ اور حارون علیہ السلام اختدام بھی دو پر ہوا عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام اور دوروں کے درمیان سمجھئے کہ دور بدی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم قانت بنو اسرائی تصوص اورمو الانبیاء کلما حلق نبی خلفہو نبی بن اسرائی کی سیاست ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا جیسے حضرت ناود حضرت سلیمان یہ دو مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں بارکس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہت دو اعتبارات سے بیان کی گئی ایکی سے اعتبارات سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی تم لازمًا پیروی کروگے ان کی ان کے دور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے حتیٰ کہ اگر وہ گوھ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھس ہوگے اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہی ہیں چنانچہ اس کے ضمن میں جو دس رکوے پر مشتمل فرد جرم آئیت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں پانچوے رکو سے شروع ہوتی ہے بات اور پندوے رکو کے آغاز تک چلتی ہے اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں اس ساری اعتقادی اور عملی گمراہی ہیں ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں ہم تو بخشے بخشارے ہیں سیوکفر و لنا ہم تو اللہ کے محبوبر چاہیتے ہیں ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے ہی کی نہیں چھوئے گی تجھو گنتی کے چند دن پھر دین کے اندر تفریق کچھ آکام ماننے کچھ نہ ماننے جس کا میں حوادہ اس سے پہلے دے شکا ہوں پھر یہ کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے سرف دنر کر لینا ظاہری چیزوں میں بال کی خال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر کے فتوے لگا دینا جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے اور سموچے اونٹ نگل جاتے مفایہ جائن پر تو ہو رہا ہے من دیگرم تو دیگری تم اوروں میں اوروں اور سعودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے کوئی پرواد نہیں تو ایک تحمیت یہ ہے اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے ان دسرکووں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی تاکہ جن کو بھی اللہ تعفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرح وہ توجہ ہو جائے دوسرا اس آنیس میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے اور اس زمن میں جو آپ نے تشبیح دی ہے اس سے زیادہ حساحت و بلاغت پر مبنی تمثیل یا تشبیح ممکن نہیں جیسے ایک جوٹی کے دو جوتے ایک جوڑے کے دو جوتے اگر آپ ان کو جمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق میں در آئے گا ایک کا پنجہ یوں ہے ایک کا پنجہ یوں ہے فرق ہے ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دول امتوں کی تاریخ میں دو ہزار سال کا فصل ہے نس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو ایک زیادی تو وہ آلات نہیں ہو سکتے لیکن یہ کہ اگر آپ تو دی لائنز ریڈ کر سکتے ہیں بین سطور تو وقت آئی ہے کہ بلکل کارمند کاپی ہے جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اسی حدیث کی روح سے اور پھر یہ آیات جو آج تلاوت بھی کی گئی جن کی قرآت کی گئی جن کا ترجمہ آپ کو جناب مزدور شہد صاحب نے بھی سنا دیا میں بھی کچھ ترجمہ